موسیقی علاو دین کیقبت کا دور اناتولیا میں سلجوک کی طاقت اور اثر و رسوک کی نمائندگی کرتا تھا اور خود علاو دین کیقبت کو خاندان کا سب سے نام ورشہزادہ سمجھا جاتا تھا تیرویں صدی کے وسط میں منگولوں کے حملی کے بعد کی حرصے میں اناتولیا کے باشندوں نے اکثر اس کے دور حکومت کو سنہری دور کے طور پر دیکھا سلطان جسے کبھی کبھی کیقبت دی گریٹ کہا جاتا ہے آج اسے اس شاندار تعمیراتی میراس اور شاندار درباری ثقافت کے لیے یاد کیا جاتا ہے جو اس کے دور حکومت میں پروان چڑھی جبکہ اناتولیا کے نئے حکمرانوں نے ان کی نسلوں کے ذریعے اپنے اختیار کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارا انام ہے اللہ دین کیقبت سلطان کے ایک سروع اول کا دوسرا بیٹا تھا جس نے اسے چھوٹی عمر میں ہی ملک کا لقب دیا اور مرکزی اناتولیا کے اہم قصبے ٹوکارٹ کی گورنری سے نوازا کیونکہ کیقبت کو تعلیم اور فن حرب کے ساتھ ساتھ حکومتی عمر میں بھی بہت دلچسپی تھی جب 1211 میں الشہیر کی جنگ کے بعد سلطان کی موت ہو گئی کیقبت اور اس کے بڑے بھائی کے کاؤس نے تقت کے لیے جدوجہت کی کیقبت نے ابتدائی طور پر سلطنت کے پڑوسیوں کے درمیان کچھ اتحادیوں کو اکھٹھا کیا زیادہ تر امیروں نے سلطنت کے طاقتور زمینی اشرافیہ کے طور پر کیقاوس کی حمایت کی کیقبت کو انکارہ کے قلعے کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا گیا جہاں اس نے قستمانوں کے ترکمان قبائل سے مدد طلب کی جلدی اس کے بھائی نے اسے گرفتار کر لیا اور مغربی اناتولیا کے ایک قلعے میں قید کر دیا کہ کیقبت کی غیر متواقع موت کے بعد کیقبت قید سے رہا ہو کر سلطنت کے تخت پر فائز ہوا اللہ الدین کیقبت نے اناتولیا کی طرف پیش قدمی کی جہاں جلال الدین منگ برنو کی آمد نے جو منگولوں کے ہاتھوں اپنی خوار زمین سلطنت کی تباہی سے فرار ہو رہا تھا ایک غیر مستحقیم سیاسی صورتحال پیدا کر دی سلطان نے ٹورس پہاڑوں کی سرحد کے ساتھ ساتھ ترکمانوں کو ایک ایسے علاقے میں آباد کیا جیسے بعد میں اجل کہا گیا تیرمی صدی کے آخر میں ان ترکمانوں نے کیرامینڈس قائم کیا سلطان نے اورتو قید اور ایوبیوں کو شکست دی اور مینگو جیک امارت کو سلطنت میں شامل کر لیا اپنے مارچ کے ساتھ حسن منصور، کہتا اور کمیش گیزک کے قلوں پر قبضہ کر لیا اس نے سلطنت ٹریزنٹ کی طرف سے بغاوت کو بھی ٹھکرا دیا اور اگرچہ وہ ان کے دارل حکومت پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا لیکن کیمنوس خاندان کو اپنے غاصبانہ اہد کی تجدید کرنے پر مجبور کیا پہلے تو کیقبت نے منگول دھمکیوں کے خلاف اپنے ترک رشتے دار جلال الدین منگر بڑھنی کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی اتحاد حاصل نہ ہو سکا اور اس کے بعد جلال الدین نے اہلت کے اہم قلے پر قبضہ کر لیا کیقبت نے آخرکار اسے بارہ سو تیز میں سواس اور ایرزنکن کے درمیان جنگ یاسمین میں شکست دی اپنی فتح کے بعد اس نے مزید مشرقی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ارزی روم، اہلت اور جھیلوان کے علاقے پر سلجوک کی حکومت قائم کی دیار بکر اور شام کے ایوبیوں نے اس کی خودمقتاری کو تسلیم کیا اس نے جورجیا کے کئی قلوں پر بھی قبضہ کر لیا جن کی ملکہ نے امن کے لیے مقدمہ دائر کیا اور اپنی بیٹی تمر کی شادی کے قبط کے بیٹے کیک سرو دوم سے کر دی سلطنت روم کی سرحتوں پر منگولوں کی بڑھتی ہوئی موجود کی اور طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے مشرقی صوبوں میں دفاع اور قلوں کو مضبوط کیا کیا قبض میں اناتولیا میں بڑے پیمانے پر تعمیراتی مہم کو سپانسر کیا قصبوں اور قلوں کی تعمیر انہوں کے علاوہ اس نے بہت سی مساجد، مدر سے، کاروان سرائے، پل اور ہسپتال بنائے جن میں سے اکثر آج تک محفوظ ہیں کونیا میں سلجوک محل کی تعمیر مکمل کرنے کے علاوہ اس نے بے شہیر جھیل کے کنارے پر کیقبض محل، علانیا کیسل اور لال ٹاور اور کیسری کے قریب کیقوبادیا محل بھی تعمیر کیا کیقبض بھی دوسرے سلجوک سلطانوں کی طرح فنون لطیفہ میں کافی مہارت رکھتا تھا کیقبض کے تین بیٹے تھے کیکسرو سانی، اس کی یونانی بیوی ماہ پری خاتون کا بڑا بیٹا تھا رکن الدین اور کلیک ارسلان اس کی ایوبی شہزادی بیوی ملکہ عدیلہ خاتون کے بیٹے تھے کیقبض نے رکن الدین کو اپنا جانشین بنانا چاہا جو اس کی ایوبی بیوی ملکہ عدیلہ خاتون سے اس کے دو بیٹوں میں سے ایک بڑا تھا لیکن کیقبض کو اس کی یونانی بیوی ماہ پری خاتون اور حاسدوں کے ہاتھوں ایک دعوت کے دوران زہر دیا گیا اور کم عمری میں ہی اس کی موت ہو گئی باپ کی موت کے بعد کیکسرو نے تخت پر قبضہ غر لیا اور رکن الدین کلیک ارسلان اور ان کی ماہ کا گلہ گھونٹ دیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور کریں مزید اسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ